لکنوں کے جناب فیض الرحمن صدیقی صاحب نے دارالعلوم فرنگی محل کے دارالفتہ میں یہ ایک استفتہ داخل کر کے یہ جاننا چاہا کہ اس پر فتوہ جاری کیا جائے کہ اگر لوگ ڈاؤن ایکسٹنڈ ہوتا ہے تو بھر عید اور الویدہ کس طریقے سے اس کی نماز پڑھی جائے اور کس طریقے سے عید منائی جائے تو اس سلسلے میں دارالفتہ فرنگی محل کی طرف سے فتوہ جاری کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں گئی ہیں کہ عید الفتر کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس جو بھی اچھے سے اچھے کپڑے ہوں بیس پوسیبل کپڑے ہوں انہی کپڑوں کو پہن کر عید کی نماز پڑھی جائے اور اسی طریقے سے اگر مسجدوں کو کھلنے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے لوگ ڈاؤن ایکسٹنڈ ہوتا ہے تو اس صورت میں جس طریقے سے ابھی تک مساجد میں امام موزن کے علاوہ تین لوگ نماز روزانہ کی ادا کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے وہی پانچ لوگ مسجد میں عید کی بھی اور الویدہ کی بھی نماز ادا کریں اور اس کے علاوہ بقیہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پر عید کی نماز ادا کریں اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے چار لوگوں کا کم سے کم چاند مردوں کا ہونا ضروری ہے تو جس کے گھر میں بھی چار مرد ہیں تو ان میں سے ایک امامت کرے اور بقیہ لوگ انہی کے پیچھے نماز ادا کر لیں اور اگر خدبہ یاد نہ ہو تو پھر اس میں پہلے خدبے میں سور فاتحہ اور ایک کوئی صورت پڑھ لی جائے اور دوسرے خدبے میں دروش شریف اور کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے انشاءاللہ عید کی نماز ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ عید کے دن سب لوگ اپنے گھروں ہی پر اسی وینیاں گھائیں گھروں پر ہی خوشیاں منائیں کوئی کسی کے بھی گھر ملنے نہ جائے اپنے گھر کے باہر نہ جائے بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو فون اور موبائل کے ذریعے سے ہی عید کی مبارک بات دی جائے نہ کسی سے ہاتھ ملایا جائے اور نہ کسی کے گلے ملا جائے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کی جائے اور نماز کے بعد عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک بار پھر سے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوویڈ نائنٹین کی بیماری سے ہمارے ملک اور پوری دنیا کو جل سے جل نجات دے